بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو خوائد کے حصہ پنجمدال میں فائل اور مفہول کو ہم سمجھیں گے فائل جیسا کہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا سب سے پہلے ہم فیل کو سمجھ لیتے ہیں فیل کام کو کہتے ہیں فیل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا ہے یا ہونا چاہر ہو اور کام کرنے والا فائل کہلاتا ہے مفہول جس پر کام کیا جائے وہ مفہول کہلاتا ہے یعنی جس چیز پر کام ہو رہا ہے وہ مفہول ہے اور جو کام کر رہا ہے وہ فائل ہے فیل ہم کام کو کہتے ہیں اب ان مثالوں کے ذریعے سمجھئے زارہ نے کپڑے خریدے اب اس میں زارہ کیا ہے زارہ فائل ہے کپڑے مفہول ہوں گے اور قریدے فیل یعنی فائل یعنی کام کرنے والا مفہول جس پر کام کیا جائے فائل کام کو کہتے ہیں زارہ نے کپڑے خریدے یعنی زارہ نے کیا کام کیا زارہ نے کپڑے کیا کیسے خریدی کپڑے اور کیا کام ہوا خریدے اسی طریقہ سے دوسرا جملہ دیکھیں مریم بزار جا رہی ہے اب اس میں مریم کیا ہے مریم فائل ہے بزار کیا ہوا بزار مفہول ہو گیا اور جا رہی ہے یہ فیل ہو گیا یعنی کام کون کر رہا ہے مریم کر رہی ہے کیا چیز کام جس پر کام ہو رہا ہے بزار ہے اور کام کیا ہے جا رہی ہے تم نے احمد کو کیوں مارا اب تم کیا ہے تم فائل ہے احمد کیا ہو گیا مفہول ہو گیا اور کام کیا ہوا مارا ہو گیا اسی طریقے سے کل امی نے مزیدار بریانی بنائی اب امی کیا ہو گئی امی فائل ہو گئی بریانی کیا ہو گئی مفہول ہو گئی اور بنائی کیا ہو گئی فیل ہو گئی یعنی کہ ہم نے سیکھا کہ فائل کام کرنے والے کو کہتے ہیں جس چیز پر کام کیا جائے وہ مفہول ہوتا ہے یعنی کہ اس کو اس طریقے سے بھی کہا جاتا ہے کہ جملے میں ہر جملے میں پہلے فائل آتا ہے اس کے بعد مفہول آئے گا اور آخر میں فیل آئے گا یعنی فائل کام کرنے والا مفہول جس پر کام کیا جائے مفہول جس پر کام کیا جائے zestDE م بیل مس Lu就 ک��ش بیل زمی میرے بیل مث جس اب